سٹوڈنٹس میں اسکے گپتہ اسکے جی گیان جوتی کے اور سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سیدھو کانو مرمو انورسٹی کے ایو جی سیمیسٹر ٹو کا ہسٹری کا جنرل الیکٹیب کا سیلیبس تو آئیے ہم لوگ دیکھیں کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے لیکن ہم سیلیبس کو شروع کر رہے سٹوڈنٹس اس کے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے پیارے دوستوں کو اچھی چیزیں سیئر کر دیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بک کا نام بتا دیتے ہیں سیدھی بہت کم بچے کو اپنے بک کا نام ہوتا ہے بک کا نام ہے پراشن بھارت کا اتحاس کیا پڑھنا ہے پراشن بھارت کا اتحاس گپت کی آئیو سے لے کر گپت کال سے لے کر بارہ سو چھوئی شوی تک ٹھیک ہے اتنا سال تک کا آپ کا اتحاس آپ کے چار انچی کے کھوپڑی میں آنا چاہیے آپ اس کا ایکزام دے رہے ہیں تو آئیے آپ کے سیلیبس میں دیکھتے ہیں کیا کیا پڑھنا ہے پہلے ایک میں دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈینٹس گپت کال کیا دیا ہوا ہے گپت کال تو گپت کال میں کیا پڑھنا ہے کیا یہ سورنیوگ تھا گپت کال جو تھا کیا اس کو سورنیوگ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ادھین کرنا ہوگا دوسرا ہے اسی سے کوششن گپت کال کی سانسکرتی بکاس میں جو سانسکرتی بکاس ہوئے تھا اس میں کلا کے چھتر میں کیا بکاس ہوا تھا واسطو کلا کے چھتر میں کیا بکاس ہوا تھا اور مورتی کلا کے چھتر میں کیا بکواس ہوا تھا پھر چیتر کلا ساہیتے اور دھرم پڑھنا ہے گپت کال کا مد ایسیا کے بیچ مد ایسیا کے ساتھ کیسا سانسکرتی سمپرک تھا یہ آپ کو گپت کال سے پڑھنا ہے دیتن میں پڑھنا ہے پرساسن پرساسنک بیوستہ کیسا تھا گپتکال کے سمئے میں اور تیسرا میں پڑھنا ہے پتن گپتکال کا پتن ہونے کے کیا کیا کارند ہیں کیونکہ جب بھی کوئی اگر کسی کا اتھان ہوتا ہے تو اس کا پتن جرور ہی جرور ہوتا ہے اور اسی کا چوتھا میں پڑھنا ہے گپتکال کے سمئے کسی کی سنشنا کیسی تھی بھومی انودان اور بیوپار گپتکال کے ساسن میں کیسا تھا بہت سارے کوششن ایک لیسنس ہے اس لیسنس سے آپ کو بہت کوششن 20-25 نمبر کے ملیں گے ہی ملیں گے دوسرا پڑھنا ہزوردن کا بجائے اور پرساسن دو ہی چیز پڑھنا ہے ہزوردن کا تیسرا پڑھنا عرب آکرمن کا کارن اور پرہاو یہ بھی بھی آئی ہے اس کو آپ کر لیجئے گا چوتھا میں ہے اپنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا میں ہے پرارمبھک مدے کالین بھارت ٹھیک ہے اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے راجنیتی بکاس پرتیہاروں کا پالوں کا آدیواسیوں کے پیسیس اندر میں چھتری راجنیتی کی پرکرتی یہ تین کوششن اس کے اندر ہے پھر راشتھکوٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے اب پانچ ماں میں کیا پڑھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں پانچ ماں میں آپ کو پڑھنا ہے چول پرساسن دیکھ رہے ہیں گجنی اور گوری کا آکرمن پرکرتی کیسا تھا اس کا کارن کیا تھا گجنی اور گوری کا جو آکرمن تھا اور پرہاو کیا پڑھا یہ چیز آپ کو پڑھنا ہوگا سکس میں اپنے ہسٹری یو جس سے سیم ٹو ایس کے ایمیو ایک جام کی تیاری کے لیے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کا سیلیبس ہے جس کو آپ کو اس کے ایمیو کے ہسٹری کے ایک جام میں پڑھنا ہے اور زیادہ بڑا سیلیبس نہیں ہے اس لئے زیادہ ٹینسل لینے کی جیویت نہیں ہے اور اسٹریانس اگر آپ اس کا نوٹس چاہتے ہیں اپنے موبائل پر پیڈی اپ کے روپ میں کسی بھی سبجیٹ کا تو ساری سبجیٹ کا اس کے ایمیو یو جی سیمیسٹر ٹو کا ہندی اور انگلیز دونوں بھرسن میں نوٹس ایو لیول ہے اگر آپ چاہتے ہیں نوٹس لینا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہمارا موبائل نمبر ہے وارٹسپ نمبر ہے کانٹیک ڈیٹیل ہے آپ ہم سے سمپرک کیجئے کچھ ہی پیسوں میں کچھ ہی روپیہ آپ خرچ کر کے ایک اچھا اور ایک سٹک نوٹس اور سرل بھاسا میں لیں گے تو آپ کا دماغ میں سمجھ میں بھی آئے گا پڑھنے میں اور آپ اچھی طرح سے لکھ بھی پائیں گے اگر ویڈیو اچھا لگا سائق لگا تو اپنے دوستوں کو سیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد